السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک اہم پیغام ہے مسلمانوں کے نام آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پیاس لائے بھائیوں اور بہنوں روزہ رکھ کر نماز چھولنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو اسلام نے روزہ دار نہیں بلکہ بھوکا پیاسہ کہا ہے کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک کا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اپنے روزے کو پورا کرنا ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اگر وہ اگلے رمضان آنے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جو اسے عذاب سے بچا سکے یعنی آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا میرے پیارے دوستو یعنی جس پر فرشتے لانت کریں اللہ تعالیٰ اس کی طرف کبھی نظر رحمت نہیں فرماتا مگر کی وہ سچی توبہ کر لے یاد رکھئے نماز کا چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ٹی وی و موبائل میں گندے مناظر فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھنا بھی گناہ بلکہ آنکھوں کا زنا ہے ہمارے بیچ ماہ رمضان آیا ہے مغفرت و بخشش کے لیے لہذا اس ماہ رمضان کی قدر کیجئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے ہر وقت درود شریف پڑھئے استغفار کرئے وقت پر نماز عدا کرئے تراویح مت چھوڑیے روزہ مت چھوڑیے اور ماں باپ کا احترام و عدب ہمیشہ ہمیشہ کرئے اور ایک آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ آج کل مسلمان عبدے موبائلوں میں یہ رنگ ٹون اور کالر ٹیون میں سونگ لگاتے ہیں گانا لگاتے ہیں اس سے توبہ کیجئے کیونکہ اسلام میں گانے باجے سننا سخت حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کے کان میں یہ ایک حرف بیگانے کا اس کے کانوں میں گونچ چلی گئی تو اس کا گناہ آپ کے سر جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کی سخت پکڑ کر سکتا ہے لہٰذا توبہ کیجئے اور اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے دوسرے مسلمان تک ضرور پہنچائیے ہمارے پہنچائیے